نمشکار آئیے بات کرتا ہوں سب سے پہلے آپ کی کنشٹا انگلی کے بارے میں کنشٹا انگلی گیان کی انگلی اور گیان کی انگلی جب جب سوریہ کے فشٹ پرو تک جائے تو یہ بہت کچھ تیہ کر دیتی ہے گھٹی کے جیون کو یعنی کہ کن ملا کے بدھی کا بہت اونچا استر بہت اچھی سوچ رکھنا بہت صحیح سمیہ پر نینڈے لینا اور جیون کی اونچائیوں کو پرافت کرنے کے لیے جو انکولت آپ کو چاہیے وہ اس انگلی کے اندر ہے ویقتی بھیاپار کرے نوکری کرے جہاں بھی چاہے سب جگہ اپنے جھنڈے گاڑ دیتا ہے تو بدھی کے استر کو اور جاردست کے استر کو دکھلانے والی انگلی تھوڑا سا جب گہرائی میں جاتی ہے تو ویقتی جھوٹ کا سہرہ بھی لے لیتا ہے اپنے کام نکالنے کے لیے آئیے بات کرتا ہوں یہ اس کی انگلی کے بارے میں سوریہ کی انگلی یہاں پر یادی میں دیکھتا ہوں تو لگ بگ لگ بگ برسپتی کی انگلی کے برابر جانی جاتی ہے یعنی دکھائی دے رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے ویقتی کے جیون کا یعنی کل ملا کر کے جو آپ کی آج استیتی ہے اس استیتی سے کبھی نیچے نہیں جائیں گے دوسری بات جب دونوں انگلیاں برسپتی کی اور سوریہ کی انگلی برابر ہوتی ہیں تو ویقتی کا لگ بگ لگ بگ ساری عمر ایک سنوہ نکل جاتی ہے یعنی کل ملا کر اچھا 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 اور سب کچھ اچھا یعنی اگر اچھے میں ہے تو ویقتی اچھا اور یدی گریبی میں ہے تو بلکل گریبی میں بھی جائے گا تو یہ اپنے آپ پر دیکھنے میں آتا ہے ساتھی ساتھ یہاں آپ کی انگلی شنی کے انگلی سے ایک دم الگ ہو رہی ہے اس کا قرآن ہے کہ ویقتی اپنی نوکری کے قرآن یا اپنی ویپا ویبستہ کے قرآن کہیں دور رہنے کے قرآن بڑھا پہ میں اپنے ماتا پتا کی سوا نہیں کر پاتا ہے تو ایسا یہاں سممان آپ کا بنا ہوا ہے آئیے شنی کے انگلی کو دیکھ لیتا ہوں بلکل یہاں انکول استیتی کے ساتھ کوئی بھی کسی طریقے ساتھ ایسا غلط نرنے آپ نہیں لیتے کہ جو آپ سے کوئی آپ کا دھن لوٹ کر کے لے جائے اس پرکار کا کوئی انڈیکیسنس نہیں ساتھی ساتھ آپ کے جیمعے میں ابھی کوئی سواست کا بڑا یا ایشو بھی نظر نہیں آ رہا ہے تو شنی کے انگلی ساس کے لیے بھی جانی جاتی ہے اور شنی شنی ترقی کے لیے یعنی اچھی انگلی ہے یہ آئیے بات کرتا ہوں جب سنی کی دھائیا ہو سب آپ کے لیے بہت انکول ہے مہا دسائے ہو سب آپ کے لیے بہت اچھی رہیں گی جو جب سنی کی دسائیں گی آپ کو بہت انکول رہیں گی یہاں پر بات کرتے ہیں برسپتی کی انگلی کو برسپتی کی انگلی اور یہ انگلی کو اگر آپ دیکھیں تو یہ گہرائی میں جا رہی ہے یہ اگر یہاں گہرائی میں نہ ہوتی تو اس کی لمبائی شنی کی انگلی کے ساتھ ہو جاتی لمبائی اور یا دی وہ لمبائی برابر ہو جاتی تو آپ کے جیون کے اندر صرف گھونڈ رہ جاتا دھن نہیں رہتا یہاں انگلی اپنے آپ میں انکولتا لیے ہوئے ہیں یعنی کہ کل ملا کر کے اگر آپ دیکھتے ہیں جو گہرائی میں جب جاتی ہیں تو ویکتی اب دیکھتا ہے کہ میں یہاں کہیں سی سی چیز سے لاؤس میں جا رہا ہوں تو اسے احساس ہو جاتا ہے اور وہ دو قدم پیچھے ہٹا کر کے بھی یہاں پر یا کسی بات میں کبھی دیکھتا ہے کہ بہی بہت جلد باجی کرنا ٹھیک نہیں ہے آئیے بات کرتا ہوں یہاں بدھ پروت کے بارے میں بدھ کا پروت اور یہاں پر یسو پروت کو یدی دیکھیں تو اس سمیں اس کے اتراف گراف کو زیادہ نہیں کہا جاتا کیونکہ آپ کی اس سمیں جو ایج ہے لیکن سکسٹی ون ہے اور سکسٹی ایج میں ون کی ایج میں تھوڑا ہاتھوں میں پروتوں میں کچھ دھنان اٹھاوا جاتا ہے لیکن پھر بھی جب انڈیکیشنز کی یہ رکھائیں اگر سمو انکول کھڑی ہوئی ہیں تو ویکتی اپنے پاس میں جیون کے انت سمیں تک اس کا کوئی ایسا سادن ہوتا جس سے اس کو جیون کے انت سمیں تک ذن کے آگمر بنے رہتے ہیں آئیے بات کرتا ہوں آپ کے یسکے پروت کے بارے میں یسکا پروت ہو سکتا ہے یہاں پر بہت ساری ریکھائیں پہلے مٹ گئی ہوں لیکن یہ وہ ریکھا یہاں پر تھی یدی آپ اپنے جیون کے اندر راجعہ سرکار ایک نیچے کا ترکون بھی بنا ہوا ہے یہاں ہلکا سا ترکون بھی ہے یہ تو جب اس پرکار کا ترکون ہوتا ہے تو وقتی دور اس تانوں سے جڑ کر کے کئی بار ٹرانسفر کا سامنا بھی کر سکتا ہے راجعہ سرکار کی نوکری لینا چاہے تو اس میں بھی لاپ راب کر سکتا ہے ایسی استطیعہ آپ کے لیے تھی یدی آپ نے اپنے جیون میں اس کا اپیوک کیا ہوگا تو سرکاری اکرم سے آپ کو لاپ اوشیہ نوکری کا لاپی اوشیہ مل سکتا تھا چلیے اب بات کرتا ہوں میں شنی کے پرف کے بارے میں شنی کا پر اچھے دھنکی استطیعہ کو جانا جاتا ہے اور یہ استطیعہ یہاں پر جب جائے تو وقتی کے جیون کے اندر بہت اچھی استطیعہ ہے اس پرکار سے بول سکتے ہیں کہ آپ کے جیون کے انتظامے تک دھنکی آگمن نشجت روپ سے بنی رہیں گے سب سکھ سویداؤں سے آپ سمپن رہیں گے اب بات کرتا ہوں اس کے بعد میں میں آپ کے برسپتی کے پرف کے بارے میں برسپتی کا پرف اور اس پر منگر پر ایک بن گیا ٹرینگل یعنی جب اس پرکار کا ٹرینگل بن جائے وقتی کو نشجت روپ سے اس کا گھر کا مکان اچھا ہوتا ہے کہ یہ بار ایسے وقتیوں کو پہتریک سمپتی بھی ملتی ہے کن ملا کر پروت پر کسی پرکار کے عزب چنے نہیں ہیں اپنے جیون کے پرتی بچوں کی پتنی کی سب کی جمعہ داری آپ نبھا جائیں گے بہت سندر طریقے سے اب بات کرتا ہوں اس کے بعد میں آپ کی ایک اور رکھا کے بارے میں یہاں ہردے رکھا کی بات کرتا ہوں تو ہردے رکھا بلکہ سامنکولتہ کے ساتھ چل کر کے اور جہاں پہنچ گئی ہے برسپتی پروتک برسپتی پروتک جب وقتی ہوتی ہے تو وقتی چریتروان ہوتا ہے ساتھ ہی ساتھ اپنے جیون میں اچھے کاریوں کے لیے وقتی کا لوگ جانتے ہیں اور جو من کے اندر ہیں کوئی زیادہ بات دوا کے نہیں رکھتے ہیں کسی کے لیے زیادہ برے بھاو نہیں رکھتے ہیں پتنی سے بہت اچھے سممند رہتے ہیں سنتان کا بہت اچھا سکھ سہوک ملتا ہے یہاں سے ایک رکھا جا کر جب برسپتی پروتک کو نیچے ڈھل کر کے دیکھے تو یعنی کہ جو دان کے پن کے اپنی صرف سے جو آپ کی اہنسیت ہوتی ہے اس سے بڑھ چر کر کے آپ اس میں دان کرتے ہیں ان کرموں میں بھاگ لیتے ہیں چلیے اب بات کرتا ہوں منگل پرو کی منگل پرو سے نکلتی ہوئی رکھا کرم رکھا کی روپ میں جانی جاتی ہیں یہاں یہاں ایک کرم رکھا پکی ہے تو ایک بہت منگل لکھا جا رہی ہے سیدھا شنی پرو کو اس کا اردھ کیا کیا ہوتا ہے منگل پرو سے یدی شنی پرو کو رکھا جائے تو اس کے کیا ہی مطلب ہوتے ہیں آپ جہاں جدی آپ چاہیں تو بدرپور روڑی سیمنٹ منگل کے کام جو آپ نے کام لگ رکھا وہ بھی بنتا ہے اس میں بھی کہیں نہ کہیں سوریہ کا انوالمنٹ ٹھیک ہے منگل سوریہ کا تو یہاں یہ رکھا جب نکلتی ہے تو بیوکتی انجینئر بھی ہو سکتا ہے جمیر پوپرٹی سے لاب بھی اٹھا سکتا ہے سینک بھی ہو سکتا ہے ملٹری میں بھی جا سکتا ہے پولیس کے کاریوں سے بھی لاس ہوتا ہے اور آخری فل ہے کہ سہاس کے یعنی منگل کے پرو سے شنی پر کرے کا بیوکتی اپنے سہاس سے اپنے جیون کے آخری چنر تک دھن کماتا ہے تو یہ اس پرکار سے رکھا کا فل بولے جاتے ہیں یہ اچھی کاریواری رکھا ہیں یعنی کہ کرم کرنے والی رکھا ہیں آپ کے ہاتھ کے اندر موجود ہیں نکم میں نہیں ہیں آئیے بات کرتا ہوں آپ کی بدھی رکھا کے بارے میں بدھی رکھا اور یہاں بدھی رکھا جب جاتی ہے تو یہ اپنے آپ میں تھوڑا سا ہلکا سا لہردار ہو کے چلی جاتی ہے یہاں تو یہ اپنے ہمیں کوئی جادہ بری رکھا اس کو میں نہیں بول سکتا کہ یہاں پر اس رکھا کا کوکیور اس کو اسی پرکار سے پڑھیں جس پرکار سے میں پڑھ رہا ہوں بات لگاتار آپ صحیح روپ سے چاہاں چلے گئے ہیں تو یہ اپنے آپ میں بدھی رکھا ٹھیک ہے آپ کے بعد دیتے منگل پروت کی بات کر لیتا ہوں یہاں دیتے منگل پروت یہاں پر دیکھیں تو اپنے آپ میں یہ ساسک کرم رکھائیں آپ کے پاس ہیں ایک رکھا اس طرح سے جا کر کہ یہاں ہلکی ہلکی چلی گئی آگے کو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تھوڑا سا آپ کو ایسا کہ سکتے ہیں کہ اپنے کرود پر تھوڑا سا نینتر رکھیں جلد باجی پر تھوڑا سا نینتر رکھیں اس کا اتنا ہی فل ہے یہاں سے ایک رکھا رکھل کر منگل پروت سے ہی کاٹ کر کے اور منگل ہی پروت کو جا رہی ہے دیکھیں منگل کو جو گرہ ہے وہ لال رنگ کا گرہ ہے تو یہاں منگل سے منگل کا انوالمنٹ بھی جو آپ جس کاریہ کو کرنے جا رہے ہیں اس کاریہ سے سمبندید یہاں پر بھی اشارہ دے رہی ہے یہ رکھا اب بات کرتے ہیں اس کے بعد میں ہم آپ کے سیدھا سیدھا چندر پروت کے بارے میں چندر پروت اور یہاں سے رکھائے نکلی ہیں تو کچھ ایک ایک ایکس کا چنوی بنائے یعنی آپ کے جیون میں ہو سکتا ہے آپ کو ایک دو استان پریورتن یا زیادہ استان پریورتن کا سامنا کرنا پڑا ہو لیکن کل ملا کر کوئی بھی کسی پرکار کا ڈپریشن کی رکھا نہیں یہاں پر ساتھی ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے جیون کے اندر اچھے یوگ دکھائے ہیں چندر پروت نے بھی اب بات کرتا ہوں میں اس کے بعد میں ایک ویپاریک رکھا کے بارے میں دیکھئے ویپاریک رکھا اور یہ آپ کے یہاں اس عمر میں جس عمر پہ آپ چلنے ہیں اسی عمر پر یہ ویپاریک رکھا ہے یعنی کل ملا کر یہاں پر اور ادھر بھاگ گے رکھا کا بھی ایک سمبند جو ہے وہ بھی آپ کے بدھ پروت سے بنا ہوا ہے یعنی یہاں اس پرکار سے رکھا اٹھ کر کے اقدم چلتی ہے تو یہ اس بات کو دکھلاتی ہے جہاں آپ اس سمیں ہیں لگ بگ ایسا دکھ رہا ہے لیسے ایک ساٹھ سے ایک باسٹھ ورس کے بیٹ میں یہ آپ کو ویپاریک رکھا بہت مجبوطی سے بنی ہے یعنی یہ نہا بھی ہوتی ہے سرو سے بھی ہے تو بھی اس بات کو درشاتی ہے کہ ویقتی کے اندر ویپاریک سوچ بہت مجبوط ہے اور ویدی وہ ویپار کرے تو وہ ویپار کے دوارہ انتی پرات کر سکتا ہے ایک بھاگ گے رکھا سے بھی رکھا نکلی ہوئی ہے وہ بھی بدھ پروت کو جاری ہے یعنی دھن کے تو بہت اچھے آگون آپ کے ہاتھ کے اندر آپ کی اوجناوں سے آپ نے بنائے ہیں اب بات کرتا ہوں آپ کی بھاگ گے رکھا کے بارے میں یہ بھاگ گے رکھا اور دور پروت سے نکلی یعنی چندر پروت سے نکلی جیسے میں نے بتایا نوکری کرے تو کئی بار دورستان سے ویپار کرے تو دورستان سے جنم استان سے دور جا کر کے ویقتی یدی جائے گا تو جادہ ترقی انتی پرگتی پرابت کرے گا اس پرکار کو دکھلانے والی یہ بھاگ گے رکھا لگاتا چلے گی اس میں جیون میں کئی جگہ کارٹ رکھا ہے تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہمیں تو ورطمان کو پڑھنا اور سوال اس میں پڑھوں گا تو اچھی بھاگ گے رکھا یہاں پر یہ آپ کو ملی اب بات کرتے ہیں اس کے بعد میں سیدھا آپ کے منگل رکھا کے بارے میں یہ منگل رکھا اور یہاں سے یہ منگل رکھا یہاں گئی یہاں سے تھوڑا سا جا کے نیچے کو گئی اور یہ گئی اس کا ایک سوال ہے اس کو بھی میں ساتھ کے ساتھ بول دینا چاہتا ہوں آپ نے کہا میری منگل رکھا ہے اور منگل رکھا کا اس کا کیا کیا فل ہے مجھے اس پرکار سے بتانے کے کرپا کر رہے ہیں تو دیکھئے جو پھرسٹ منگل رکھا ہے سب سے پہلے میں اس رکھا کو پڑھتا ہوں یہ منگل رکھا اب یہاں سے گئی اور یہاں سے نکل کر کے اور اس کا جو رول آیا ہے آپ کے جیون میں یہ کوچ رکھا کا کام کیا یعنی جیون کے اندر یہ وہ رکھا ہے جو آپ کو ملی ہے لگ بگ لگ بگ ورطمان سمیں تک یعنی ساٹھ باسٹھ ورس تک بھگوان کی کرپاس ہے آپ کو یہ رکھا ملی ہمارے بگیان کے اندر یہ کہتے ہیں کہ یدی کوریج رکھا ساتھ میں لگ جائے تو ویقتی کو کوریج رکھا آئیو میں بڑھاتی ہے اور کوریج رکھا کسی بھی رکھا میں لگ جائے تو اس کو بڑھتری کر دیتی ہے اس کے پیچھے سے ایک یہ دوسری منگل لے کا پھر کوج کے روپ میں آپ کے ہاتھ کے اندر لگ گئی جو جیون کے آخری چنرل تک گئی یعنی کل ملا کر یہاں کوریج رکھا کے پیچھے ایک کوریج رکھا کا اور لگ جانا ویقتی کے دیون کے جیون کے اندر آپ کے پیچھے کچھ اور لوگ کھڑے ہو گئے یعنی اب ورطمان میں آپ اکیلے نہیں آپ کے پیچھے کچھ لوگ اور بھی کھڑے ہو گئے بھگوان کی استطیقے ساتھ ساتھ تو بھگوان کی کرپا سے ایسا اس کو فل جانا جاتا ہے اس منگل رکھا کا آئیے شکر پر کے بارے میں بات کر لیتے ہیں شکر پر اچھے سنسادھنوں کے لیے جانا جاتا ہے یہاں پر کسی پرکار کا کوئی کالا تل نہیں کوئی کسی پرکار کا کروس کا چن نہیں کوئی بھی کسی پرکار کی جیل رکھا نہیں تو کل ملا کر کے یہ اپنے آپ میں ٹھیک ٹھاک ہے ہاں یہ تھوڑا سا یہاں کٹ کا نسان لگ رہا ہے تو تھوڑا سا کہہ سکتا ہوں کہ اپنے آپ میں تھوڑا صحت کا دھیان نہ کیے کا کوئی چھوٹی موٹی کہیں سرجری کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے جب میں ایسا کہتا ہوں تو کبھی کبھی گدود کا ہو جاتا ہے کبھی کبھی کوئی چھوٹی موٹی سرجری کا ہو جاتا ہے لیکن ابھی کوئی مجھے اتنا دوسیت چنری یہاں پہ نظر نہیں آیا جس کوئی پکی روپ سے کہہ سکتا تو یہ اپنے آپ پہ شکرپرب سنسادنوں والا اچھا نکلا سنتان ریخہ آپ کے حساب سے یہاں ایک بھی نہیں دیکھ رہی ہے تو کن ملا کر یہ پتنی کے حد سے پتا لگے گی آپ کی ساری ریخاؤں کو بتایا آپ کے شکرپرب کی ریخہ بھی پروت بھی بہت اچھا سندر ہے یہاں پر پرسمپرم بہت اچھا ہے تو یہ بہت بڑی سندر بھی جار ہے آئیو ریخہ کو دیکھئے گا لگ بگ جا کر کہ آئیو ریخہ آپ کی ہاں ستتر اٹھتر ورس کی ورطمان میں ہیں اور یہ ریخائیں بڑھتی بھی جاتی ہیں تو یہاں یہ اچھی ریخہ آپ کے پاس ہے آئیو ریخہ کے بارے میں ہیشور سے زیادہ کوئی نہیں جانتا آئیے بات کرتا ہوں کے سوالوں کی آپ نے کہا میرے ہاتھوں کے جو بھی ہے پام کے بارے میں ساری ساری باتیں میں نے آپ کی بتا دی ہیں تو اس کے بعد آپ نے کہا میں بیکری کا بجنس کرنا چاہتا ہوں بالکل سوریہ کا اچھا انوائلمنٹ ہے اور منگل کا انوائلمنٹ تو بہت ہی شاندار ہے یعنی آپ یہ بارا بجنس کر سکتے ہیں اور اس میں آپ کو سپلتا بھی پرابت ہوگی آپ نے کہا میرے منگل کے بارے میں بتائیں منگل ریخہ کے بارے میں تو وہ میں نے آپ کو بتا دیا اس سے نکلنے والی ایک ریخہ جو شنی پر کو جاری ہے اس کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا آپ نے کہا میرے جیون کے اندر ٹرینگل بنے ہوئے ہیں آئیے میں بتاتا ہوں اس ٹرینگل کا فل یہ ٹرینگل جو یہاں پر دیکھیں آپ ستنتر نہیں ہیں اوپر کو چلا گیا جب تک کوئی بھی ٹرینگل یہاں پر کوئی بھی اگر دیکھیں ہر ریخہ سے ایک ریخہ اوپر کو نکل کر کے چلی گئی ہے پھر بھی یہ کہ مانا جاتا ہے کہ اگر اس پرکار کا ٹرینگل بن کر کے بھاگے ریخہ چلے تو وہی ٹرینگل بھاکتی کے جیون میں لاب کاری ہوتا ہے یعنی ٹرینگل سے نکل کر بھاگے رکھا جب سے چلتی ہے تو ایسے وقتیوں کوئی ریخ ٹرینگل کا لاب ملتا ہے جیون میں انتی ترقی پرگرتی پرموشن سب چیز وقتی کو پرابت ہوتی ہے تو ایسا ٹرینگل کفل باقی ستندر ٹرینگل کوئی نہیں ہے آپ کے ہاتھ کے اندر ہیلتھ کے بارے میں آپ نے پوچھا اور ریمیڈیج کے بارے میں پوچھا ہیلتھ کے جہاں تک سوال ہے ابھی مجھے ہیلتھ کے کوئی بہت بڑے ایشو نظر نہیں آ رہے دیکھئے ایک بات اور بتا دوں آپ کو جب سکسٹی ون کی ایج ہوتی ہے تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ تو سب کو لگتا ہے یعنی آج کے دیسکال پاتھ میں سگر بھی ہو جاتا ہے کیلسٹرول بھی ہو جاتا ہے بس یہ کوئی بڑی بات کچھ نہیں ہے بس تھوڑا سا آپ کو دھیان رکھنا ہے اپنی لیگولر جا چکا تو ابھی تو دیسکال پاتھر بدل چکا ہے اپنی لیگولر پریکٹری رکھئے کوئی بڑے روک کی بات کچھ نہیں ہے تو آپ نے کہا میں نے نیلم پہنے لکھا ہے ڈائیمنٹ پہنے لکھا ہے بلکل آپ کے یہی دونوں رتن بنتے ہیں آپ نے صحیح پہنے لکھے ہیں اور پنہ پہنے کے لیے آپ کہتے ہیں بلکل بھی آپ پنہ نہ پہنے تو کرپیا کر کے آپ کے سبی سوالوں کا جواب میں نے دیا ہے پوجہ میں صرف اور صرف آپ کو صرف ایک ہی چیز کرنی ہے اور وہ ہے بجرنگ بان کیول ہنمان جی کی استوطی کے پیچھے پڑ جائیے رامان پڑھئے ہنمان جی کی چوپائیاں پڑھئے یا آپ ہنمان اسٹک پڑھئے بجرنگ بان پڑھئے منگلوار کا پرشاد بیٹیے تو یہ سباکو کرنا ہے بات دیکھئے اسی سے آپ کا سب کام چلتا رہے گا اتنا کریں جیون میں سکھی رہیں یہی میری سکھ کامنا ہے نمشکال